نمسکار مطرو میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاجر ہوں دوستو آج میں نامردی اور شیگر پتن کیلئے بہت ہی زبردست نسخہ تیار کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس نسخے کے استعمال سے دوستو ویرے کافی تیجی سے بنتا ہے ویرے گھڑا ہوتا ہے لنگ میں بھرپور تناب آتا ہے اور سیکس ٹائمنگ بڑھتی ہے دوستو پہلے بھی کافی بار ہم اس نسخے کو بنا کر کے استعمال کرا چکے ہیں اسی لئے یہ نسخہ ہمارا آج مائے ہوا ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اسے بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے تیس گرام خراتین لے لینا ہے بیس گرام بہمن لال لے لینا ہے بیس گرام بیداری کند لے لینا ہے پندرہ گرام بند سلوچن لینا ہے پانچ پانچ گرام جائے فل اور جائے بیتری لینی ہے پانچ پانچ گرام لونگ اور کالی میرچ لینی ہے دو گرام اصلی کیسر لے لینا ہے دس گرام اکر کا رائی رانی لینا ہے دس گرام شلاجیت لینا ہے بیس گرام اشوگندہ لینا ہے اور بیس گرام شفید موسلی لینی ہے سب سے پہلے دوستو یہ سبھی جڑی بھوٹیاں اپنی لے لینی ہے اور سکھا کر کے ان کا باریک پاورڈر تیار کر لینا ہے پاورڈر تیار کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس میں دس گرام تریبنگ بھسم ڈالنی ہے پانچ گرام شد مکردوش ڈالنا ہے دس گرام لوہ بھسم ڈالنی ہے دس گرام مکتہ پشٹی ڈالنی ہے اور دس گرام چاندی بھسم ڈالنی ہے یہ سبھی بھسمیں دوستو آپ اس پاورڈر میں اچھی طرح سے ملا لیں اور پھر آپ اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کی کھراک آپ نے تین سے چار گرام لینی ہے دن میں دو ٹائم کھانا کھانے کے لگ بک ایک گھنٹہ بعد اس دوہ کو دوستو آپ نے پانی سے استعمال نہیں کرنا ہے اسے جب بھی آپ استعمال کریں دودھ سے ہی استعمال کریں دوستو کافی بار آج مایا ہوا نسکہ ہے اس کے دوستو کچھ ہی دن استعمال سے کھوئی ہوئی مردانہ طاقت باپرسا جاتی ہے سیکس کرنے کی تیبر اچھا ہوتی ہے لنگ میں بھرپور تناب آتا ہے اور اس کے استعمال سے ٹائمنگ بھی پہلے سے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کوئی بھی اگر میرا بھائین سمسیاؤں سے پریشان ہے تو وہے ایک پار اس نسکے کو جرور استعمال کریں اور گیرنٹی سے آپ کو لاب ملے گا دوستو جان کر یہ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جان کر ہی کے لیے آپ ہمیں وٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں دھنیواد